اب یہ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہارمونل ایم بیلنس ہی ہو کبھی کبھی ویسے سیبم پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے یا پورز بلاک ہونے کی وجہ سے کومیڈونس بننے وائٹ ہیڈز بلاک ہیڈز بننے شروع ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہی ایویلویٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پروپر پلان تجویز دیتا ہے کہ کس طرح سے اس ایکنی کو ٹریٹ کرنا ہے بن گئی ہے بہت سے لوگ ہیں جو پریزنٹ ہی ایکنی سکارز کے ساتھ کرتے ہیں تو بلکل گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکنی سکارز آر ناٹ ٹریٹبل آف کورس دی آر ٹریٹبل اور اب اس کے بہت اچھی اچھی تھرہ پیٹنگ موڈالیٹیز آ گئی ہیں جیسے پلیٹر ایڈ ریچ پلازما بید مایکرو نیڈلنگ ویمپائر فیشلز فریکشنل کاربن ڈیوکسائیڈ لیزرز اگر بہت گہرے پیٹس ہیں تو فیلرز یہ سارے موڈالیٹیز بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہیں اور الحمدللہ بہت 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 بہت